آج ہماری آپ کی زندگی برکتوں سے خالی ہو گئی ہے ہمارے گھروں میں نحوستیں آ گئی ہیں بیماریاں آ گئی ہیں بھوت پریت کا ڈیرہ ہو چکا ہے ایسی ایسی بیماریاں کی جہاں جب پہلے کبھی کسی نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا ایسی ایسی نحوستیں اور بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے ان بیماریوں اور نحوستوں سے نکلنے کیلئے کیا کرنے پتا ہے تمہیں؟ زندگی میں برکت کیسے لانی ہے؟ حضرت سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ بن معلہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا موسیٰ سلاس خسال ان کننا فیک لم ينزل من السماء خیرن الا کانا لکا فی نصیب حضرت حضیفہ نے حضرت موسیٰ بن معلہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا موسیٰ تم کہتے ہو کہ زندگی بے برکتی کا شکار ہو گئی ہے زندگی سے خیر اور بھلائیاں اٹھ گئی ہیں گھروں سے رحمتیں اٹھ گئی ہیں اور نحوستیں آ گئی ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکتیں آ جائیں گھروں میں رحمتیں اٹھ گئی ہیں تو فرماتے ہیں تین عادتیں ہیں تین کام گھور سے سنیے گا مسلمانو تین کام ہے تین کام سلاس و خسال ان کن نافیک یہ تین کام اگر تمہارے اندر آ گئے تم نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا تین خسالتیں تم نے اپنا لیں تو فرماتے ہیں لَمْ يَنزِلْ مِنَ السَّمَاءِ خَيْرٌ اِلَّا كَانَ لَكَافِهِ نَصِيبٌ آسمان سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں اتریں گی اللہ اس میں تمہارا حصہ ضرور رکھے گا تین کام ہیں اگر یہ تین کام تم کرنے لگ گئے تو پھر اللہ کی جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے اتریں گی اس کے مستحق تم ضرور بنو گے فرمایا کون سے تین کام تو آپ نے فرمایا نمبر ایک یکونو عمالوکا لِللہِ عز و جل سب سے پہلے آج سے یہ تم تیع کر لو کہ آج سے تم جو کچھ بھی کروگے صرف اور صرف اپنے اللہ کے لئے کروگے سمجھ آرہی بات سمجھ آرہی یہ بات آج سے تم جو کچھ بھی کروگے صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لئے دنیا کو خوش کرنے کے لئے نہیں دنیا سے واہواہی لینے کے لئے نہیں دنیا سے تعریفیں سننے کے لئے نہیں تم جو کچھ بھی کروگے یا جو کچھ بھی بولوگے اس سے مقصد تمہارا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تمہاری تقریروں کا مطلب یا تمہاری تقریروں کا مقصد لائک اور کمنٹس بٹوڑنا نہ ہو فالورس بڑھانا نہ ہو تمہاری تقریروں کا مقصد کیا ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا اور جب تمہاری یہ نیت ہو جائے گی کہ تمہارے ہر کام کے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تو پھر سامنے والا چاہے ناراض ہو یا خوش ہو تمہیں ہر حال میں وہ کام اگر انسانیت کے بھلے کے لیے ہے رب رسول کی رضا کے لیے ہے اور اس میں تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی اس میں نظر آ رہی ہے تو تم وہ کام بلا خوفِ لومتِ لائم کر جاؤگے لوگوں کی پرواہ نہیں کروگے اس لیے کبھی بھی لوگوں کا مو مت دیکھنا اور لوگوں کا ریاکشن مت دیکھنا کہ لوگ تمہارے فیور میں ہیں یا تمہارے خلاف ہیں آج کل معاملہ کیا ہوا میرے بھائی یہ جو ہمارے معاشرے میں بگار آیا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے علماء عوام کو چلایا کرتے تھے آج عوام علماء کو چلا رہی ہے اسی وجہ سے باقاعدہ مجمع دیکھ کر کے محفل دیکھ کر کے انوانات منتخب کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر کیسی بات کرنی ہے کہ مجمع لٹ جائے اور لوگ ہماری واہ واہ ہی کریں آج خطیب ممبر پہ بیٹھ کر کے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سامنے بیٹھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے بلکہ وہ ممبر پہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا بولوں کہ یہ لوگ خوش ہو جائے اور ہماری واہ واہ ہی کرنے لگے ہمارے نام کے نارے لگنے لگ جائے تو جب سے یہ ہوا ہے کہ علماء علماء کو عوام چلانے لگ گئی ہے نا اور علماء عوام کو خوش کرنے کے لئے چکر میں جب سے یہ باتیں کرنے لگے ہیں تقریریں ہونے لگی ہیں اور فتوے داغے جانے لگے ہیں تب سے معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا ہے خبردار کبھی کسی کی پرواہ مت کرنا تمہارا ہر کام ہر عمل ہر تقریر ہر خطاب صرف اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے ورنہ یہ فین اور یہ تمہارے فالورز یاد رکھنا یہ تمہاری قبر میں نہیں اتریں گے تمہیں تمہاری قبر میں خود تنہا اترنا ہے اس لئے اس قبر کو روشن کرنے کی تمہیں فکر بھی خود کرنی ہوگی ورنہ سوچو کہ ہم ان کو عوام آپ سے خوش بھی اس وقت ہوگی نا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق بات کر رہا ہوں سچ بات کر رہا ہوں عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون حق بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے عوام صرف وہ سننا چاہتی ہے جو اس کو اچھا لگے ورنہ آپ کتنی بھی سچی اور خری بات بولیں اگر اس کے پسند کی نہیں ہے نا تو آپ کا بائی کاٹ اور کیسی بھی بیتو کی بات بولیں اگر عوام کو اچھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی واہ واہ حتیٰ کی ہم نے تو یہاں دیکھا عوام کی پسند کا میار میں باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں یار عوام پسند کرنے پہ آئے نا تو ایک چھوٹا سا کالا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی کچھ دن پہلے ٹھینگے ٹھینگے کر کے وہ کمر مٹکا کے کچھ بولا تھا اور وہ بھی ہیرو بن گیا یہ عوام کی پسند ہے بھائی ٹھینگے ٹھینگے پہ بھی عوام فیدہ ہو گئی ایک چھوٹا سا ناٹا سا بندہ تھا وہ کپڑا بیچ رہا تھا رمضان کی بات ہے نام نہیں یاد ہے اس کا ناٹا سا بندہ ہے اس نے کپڑا بیچتے ہوئے کہہ دیا ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ عجیب طرح سے بولا اور اسے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ پہ دنیا فیدہ ہو گئی رات و رات اس کو ہیرو بنا کے جمکا دیا ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بندہ تھا اس نے کچھ ایسے کہتے کہ ایسے بول دیا کہ پروگرام تو وڑ گیا اب اس پہ دنیا فیدہ ہو گئی تو دنیا پسند کرنے پہ آئے تو ٹھینگے ٹھینگے پسند کر لے ایک سو ساٹھ پسند کر لے اور نہ پسند کرنے پہ آئے تو آپ چاہے جتنے بھلے کی باتیں کریں چاہے جتنے کیمتی باتیں کریں اپنے جام کو جوکھی میں ڈال کر کہ بھی کچھ بولے نا تو دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو دنیا کی پسند کو میعار بنا کر کہ آپ قطعان کوئی فیصلہ مت کیجئے کوئی بات مت کیجئے آپ کا ہر عمل ہر تقریر ہر خطاب اور ہر قول آپ کا صرف اپنے رب کی رضا کیلئے ہونا چاہئے صرف اپنے رضا کیلئے کرو فرماتے ہیں تین کام تمہیں کرنے نمبر ایک تمہارا ہر کام صرف تمہارے رب کی رضا کیلئے ہونا چاہئے اور دوسرا کام فرماتے ہیں تُحِبُّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك آپ اللہ کے بندوں کے لئے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں یہ بتاؤ آپ کو پسند دیں کہ لوگ آپ کو عزتیں دیں آپ کو پسند دیں کہ لوگ آپ کے سامنے مسکراتے پیش کریں آپ کو پسند دیں کہ لوگ آپ کو سلیوٹ ماریں آپ کو پسند دیں کہ لوگ آپ کے سامنے اچھے بھلے انسان بن کر کے کھڑے ہوں آپ کو پسند دیں کہ آپ کے پیچھے کوئی برائی نہ کرے آپ کو پسند دیں کہ آپ کو کوئی گالی نہ دے آپ کو پسند دیں کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کی خلاف سازش نہ کرے تو میرے بھائی آج سے آپ کسی کے خلاف سازش کرنا چھوڑ دیجئے آپ کسی کو گالی دینا چھوڑ دیجئے آپ لوگوں کے سامنے مسکراتیں پیش کیجئے آپ کو اگر پسند ہے کہ آپ کی زندگی خوشگوار بنے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئے تو آج سے اللہ کے بندوں کو خوشیاں پہنچانا شروع کر دیجئے اللہ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا توہی بولین ناسی ماں توہی بولین افسی لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسرا کام اور تیسرا کام فرماتے ہیں فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی جو نعمت ہے اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے دولت دی ہے سرود دی ہے یا جو بھی علم کے روپ میں کرسی کے روپ میں اہدے کے روپ میں کسی بھی صاحبِ استطاعت ہو تم کسی بھی کام کے لائک ہو حتیٰ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا تو آپ اس ٹکڑے میں بھی اللہ کے دوسرے بندوں کو شریک کرنا سیکھئے آپ کو اللہ نے جن نعمتوں سے نمازہ ہے جن عزتوں سے نمازہ ہے جس حیثیت سے نمازہ ہے آپ اپنی استطاعت بر اپنی اس اللہ کی عطا کردہ نعمت میں اللہ کے دوسرے بندوں کو شریک کرنا سیکھ لیجئے اللہ آپ کی نعمتوں کو دولتوں کو دن بدن بڑھاتا جلا جائے گا آپ یہ تین کام کیجئے آپ کا ہر عمل اللہ کے لئے ہو آپ کا ہر کام صرف رب رسول کی خوشنودی کے لئے ہو اور دوسرا آپ اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں وہ یہ اپنے بھائیوں کے لئے بھی پسند کریں دوسرے اللہ کے بندوں کے لئے بھی پسند کریں اور تیسرا آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کے دوسرے حاجتمند ضرورتمند بندوں کو شریک کرنا سیکھ لیجئے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں لم ينزل من السماء خیر الا کان لکا فی نصیب آسمان سے جتنے بھی خیر اور بھلائیاں اتریں گی اللہ اس میں تمہارا حصہ ضرور رکھے گا انسانیت کو فائدہ پہنچائیے اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ان کی مدد کرنا شروع کر دیا اللہ آپ کے ذکر کو کبھی میٹنے نہیں دے گا آپ مر جاؤ گے لیکن آپ کا نام زندہ رہے گا آپ مر جاؤ گے آپ کے چرچے دنیا میں ہوتے رہیں گے آپ مر جاؤ گے دنیا میں لوگ آپ کو یاد کر کے آپ کے نام پہ حصال سواب کرتے رہیں گے اور آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے اللہ کے بندوں کے کام آئیے وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ